رحمان الرحیم وصل اللہ علیہ نبی القریم وعلى آلہ وصحبہ عبارق وسلم جو واقعہ یہاں پشاور میں جمعہ کے روز اور مسجد کے اندر رونما ہوا ایک انتہائی روح فرصہ واقعہ ہے اور صفاق ہاتھوں نے پشاور کے ساتھ ظلم کیا ہے یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور ایک قرآن منشار جہاں باہمی اخوت کا ایک مظاہرہ ہو رہا تھا اور ایک عرصے سے جہاں پر کسی زمانے میں کچھ لوگ فسادات کے ذمہ دار تھے وہ ناکام ہو گئے تھے اور پھر سے ایک محبتوں کا ماحول اس شہر میں اسٹیبلش ہو گیا تھا مستحکم ہوا آج اسے پھر پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ متاثرین کے خاندانوں سے تازیت کریں اور ان کو اتمنان دلائیں کہ انشاءاللہ جو قوتیں شہر کو فساد کی طرف دھکیل رہی ہیں اور پھر قوارانہ نفرتوں کی طرف دھکیل رہی ہیں انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے اور باہمی اخوت کا ماحول کبھی مٹنے نہیں دیں گے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر جمید اتا فرمائے مرحل سب یہ بتائیں کہ اخوان صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ حیبر پہدو کا قبائلی علاقوں میں پھر سے حملے ہو رہے ہیں اور جو ملت دشمن اناثر ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں تو کیا کہنے چاہیں گے دیکھیں ہمیں بہرحال اپنے ان اداروں سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ جنہوں نے پورے صوبے میں سال ہا سال تک آپریشنز کیے اس لیے کیے کہ دہشتگردوں کو کا خاتمہ کیا جائے اور قوم کو امن و امان دیا جائے لیکن آج ہم کیا تفسرہ کریں یعنی یہی کہ ہمارے ادارے قوم کو امن فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے انہوں نے کیوں آپریشنز کیے ہمارے لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرتے کی حوائل کے ماں بہنیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر اپنے عراقوں سے نکلے اپنے گھروں سے نکلے اور آج بھی ملک کے طول عرض میں ان کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں کہاں کہاں پر وہ روزی تلاش کر رہے ہیں امن تلاش کر رہے ہیں لیکن اپنے گھروں میں جانے کے پوزیشن میں نہیں ہے ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست ہمارے عام آدمی کی جان مال اور عزت و عبرو کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کر سکتی حکمران جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عوام کے نمائندے ہیں اور ریاست کے نمائندے ہیں انتہائی ناکام ہو چکے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو عوام کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل مرانی صاحب اس وقت جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے جو حل چل ہے اس حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس دیں گے قوم منتظر رہے ہیں کہ کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں میرے حال میں اب یہاں پر دیکھئے ہم کبھی ناکام نہیں لوٹے ہم نے ہمیشہ ملک کے لیے ایک بیداری پیدا کی ایک شعور پیدا کیا قوم کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا اور اس تسلسل کے رتیجے میں آج حکمران تنہا ہو چکے آج ان کے اندر شکست خردگی کا ایک احساس پیدا ہو گیا ہے اور ادمی اعتماد کی طرف اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ چند ہی روز میں ہم ادمی اعتماد کی تحریک پیش کر دیں گے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران اس وقت قوم کے پیسے سے سرکاری خزانے سے عوام کے خون پسینے سے کمائے ہوئے اس پیسے سے اپنے ممبران کو ملک سے باہر بھیج رہی ہے ملک سے باہر بھیج رہی ہے اور فرار کا راستہ بھی ہے اور قومی خزانے پر لوٹ مار کرنے کا اقدام بھی ہے کسی طریقے سے بھی یہ بھونڈا اقدام وہ حکومت کو اب بچا نہیں سکے گا آپ بھی فکر رہیں انشاءاللہ نمبر بھی پورے ہیں ادمی اعتماد کی تحریک بھی تیار ہے اور حکمران بھی ملک سے باہر بھاگنے کے لیے اس وقت تیارے تیار کڑے ہیں لیکن قومی خزانے سے بھاگ رہے ہیں ٹور کے نام پہ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر ان کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے بہت رہے ہیں